ساتھ مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے وہ کون سے نبی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا ہے یعنی دنیا سے زندہ اٹھا لیا ہے وہ کون سے نبی ہیں آپ کو یہ کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے شاہ بھائی کے بارے میں ہمیں ابھی بات کریں گے انشاءاللہ لیکن پہلے میری بات پوری سن لیں یہ چیز جو یہ معلومات ہے ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے اور وہ نبی دنیا میں تشریف بھی لائیں گے ابھی جن کو اللہ نے میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں کہ دنیا میں اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا یعنی ان کو یہاں دنیا میں موت نہیں آئی ان کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ اٹھا لیا ہے اور وہ ابھی آئیں گے تو وہ کون سے نبی ہیں آپ جو ہے مجھے کمنٹ میں اس بات کو بتائیں ضرور اور یہ بات جو ہے واقعی ہر مسلمان کو پتا ہونی چاہیے کہ وہ کون سے نبی جن اللہ نے زندہ اٹھایا ہے اور وہ ابھی تشریف لائیں گے دنیا میں تو آپ یہ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کمینٹ کریں انشاءاللہ میں سب کی کمینٹ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں میں صحیح جواب بھی دوں گا کمینٹ میں دوں یا کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں صحیح جواب یہ ہے کہ وہ نبی یہ ہیں اب میں شہاب بھائی کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں شہاب بھائی کا جو ریکممنٹیشن لیٹر ہے جو ابھی ان کو نہیں ملا ہے یہ بات اور ایک سامنے آئی یار اور کیا کرے بتاؤ مجبوری ہے شہاب بھائی اپنے چینل پر آ کر یا شہاب بھائی اپنے سوسل پلیٹ فورم پر آ کر نہیں بتا پا رہے کچھ بھی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شہاب بھائی سید اسی لیے نہیں بتا رہے ہوں کہ کوئی اچھی خبر آئے گی تب ہی میں سب کو بتاؤں گا اسی لیے سید شہاب بھائی نہیں بتا پا رہے ہوں اور ایک بھائی نے یہ بھی کہا ہے کہ شہاب بھائی جو آپ کی کوششیں چل رہی ہیں ان کوششوں میں تھوڑا سا اضافہ ایسے کریں میں نے یہ سنا ہے کہ بھائی کے ذریعے خبروں کے مطابق میں نے سنا ہے جو میں آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اب کیا سچ ہے کیا جھونٹ ہے اللہ بہتر جانے لیکن سچ یہ ہے انشاءاللہ یہ سچائی ہے امید ہمیں کہ شہاب بھائی کا سفر انشاءاللہ ضرور شروع ہوگا اور وہ آگے کی طرف ہی شروع ہوگا انشاءاللہ کیونکہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ انہیں ہو گیا ہے ان کی کوششیں جاری اور ساری ہیں کوشش کریں انشاءاللہ آپ لوگ ان کے لئے دعا کریں اور جو بھی ہمارے بھائی بہنیں میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ لوگ ان کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کریں اور جو مکہ مدینہ جانے کے لئے اور بھی تڑپ رہے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں رات میں نے لائیب چلایا تھا کل اثر کی نماز کے بعد میں یعنی کل دو دسمبر تھی دو دسمبر میں میں نے لائیب چلایا تھا ایک گھنٹے سے پہلے پہلے ہم نے لائب ختم کر دیا تھا چالیس منٹ تقریباً لائب چلا تھا بہت سارا پیار آپ لوگوں نے لائب میں بھی دیا انشاءاللہ کل کو چار دسمبر ہے اور چار دسمبر میں ہم انشاءاللہ کل زہر کے بعد میں لائب آئیں گے انشاءاللہ جس بھائی کو جڑنا ہو ہمارے ساتھ تو کل کو دو بجے کے بعد میں کل کو زہر کی نماز کے بعد میں یعنی دو بج کے بیس منٹ پہ یا پھر دو بج کے تیس منٹ پہ دھائی وجہ انشاءاللہ ہم لائب شروع ہو جائیں گے تو جس بھائی کو آنا ہے الحمدللہ وہ آ سکتے ہیں شہاب بھائی سے ریلیٹڈ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ریکمینڈیشن لیٹر ان کو ابھی نہیں مل پا رہا ہے تو جو وہ لیٹر ملے گا تب ہی ان کو ویزا ملے گا اب دیکھیں مجھ سے یہ بتایا گیا تھا کہ ویزا ہو گیا ہے لیکن اب کچھ خبروں کے مطابق سن میں آیا کہ ویزا نہیں ہوا ہے ریکمینڈیشن لیٹر ہی ان کو ابھی نہیں ملا ہے انڈیا کے طرف سے جو ملے گا وہ لیٹر ملے گا تب پاکستان سرکار سے ویزا ملے گا تو اللہ بہتر جانے میرے عزیزوں لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ شہاب بھائی جو ہے عوام دیکھیں اتنے پیار کرنے والے شہاب بھائی آپ لوگوں سے لوگ دنیا میں اس ٹائم ہیں کہ بس کچھ تعداد نہیں ہے کچھ بھی تو شہاب بھائی آپ سے کہنا ہے کہ آپ جو اپنے شوزل پلیٹفورم پر آ کر لوگوں کو سمجھائیں بتائیں کہ ابھی بس سبر کریں انشاءاللہ کچھ تو آپ کہیں ہمیں بھی امیدہ کچھ نہ کچھ آپ کہیں چلیے اگر جو اچھی خبر آئے گی تب آپ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جو عوام پریشان ہیں آپ اس کو بتا دیں کہ آپ بتائیں کہ آ کر کہ ابھی اتنا ٹائم لگ جائے گا یا اتنا لگ جائے گا یہ اس وجہ سے رکھا ہوا ہے ایسے نہیں بتا سکتے تو تھوڑا تسلی دیں ان کو تھوڑا سبر دلائیں تو میری گزاری سے شہاب بھائی آپ سے آپ میری اس ویڈیو کو اس نیز سے شیئر کر دیں آگے کہ یہ ویڈیو شہاب بھائی تک پہنچ جائے اور شہاب بھائی جو ہے آپ لوگوں تک ایک میسیج دے دیں تاکہ ان کے ذریعے پھر ہم بھی سب کو بتا دیں کہ ہاں شہاب بھائی کا سفر بھی سروع ہونے میں اتنا ٹائم لگے گا آج کا کلام بہت پیارا ہے آج کا دیکھیں کلام سبھی پیارے ہوتے ہیں میں روزانہ کہتا ہوں کہ کلام تو سبھی پیارے ہوتے ہیں لیکن آج کا کلام بھی بہت پیارا ہے الحمدللہ میں روزانہ آپ کو نات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں میں نبی کی تعریف آپ کو سناتا ہوں نات پڑھنا میرے نبی کی تعریف ہے اور نماز پڑھنا میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں ہر ویڈیو میں راج بھی بتا رہا ہوں نماز نہیں چھوڑیں چار پانچ کام ایسے ہیں زندگی کے سانچے میں ڈھال لیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور کامیابی نہ ملے کون ایسا بندہ ہے جو یہ نہ چاہے کہ مجھے کامیابی نہ ملے کامیابی ملنے کا ذریعہ ہے ماباف کی عزت کریں نماز پانچوں ٹائم کی پڑھیں کسی کا بھی دل نہ دکھائیں چھوٹوں بڑوں سے سب سے آجزی سے پیش آئیں سب ہی سے آجزی کے ساتھ میں پیش آئیں تو انشاءاللہ اور ایک بات ہو رہا ہے آپ علم دین سیکھیں اور دوسروں تک دوسروں کو سکھائیں قرآن شریف کی تلابت کریں ماشاءاللہ نبی پر درود بھیجیں یہ بہت سارے عمل ایسے ہیں انہیں کرنا شروع اگر آپ نے کر دیا آپ کے زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے ایمان داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں تو چلیے ہاں میں نات نبی پڑھتا ہوں نا تو نات مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے تو تو عاشقوں کے چہرے سے چاند نہیں نکلتی ہے یہ ایک آج کا کلام ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ سنیں اور پسند آئے تو بس دعاوں سے نوازیں میں دعاوں کی درخواست کرتا ہوں دعاوں کا تعلیم ہوں غریبوں کی مسکینوں کی مدد کریں سردی کا موسم چل رہا آپ کے آس پاس کوئی بھی غریب ہو اس کی مدد کریں بالخصوص مدد کریں تو چلیے میرے عزیزوں کلام سناتا ہوں محبت کے ساتھ میں سنیں دعاوں سے نوازیں اور میں شوڈ ویڈیو بھی بنا کر ڈال رہا ہوں ان پہ بھی آپ پیار دے رہے ہیں الحمدللہ سوال جواب بھی کر رہا ہوں جا کر لوگوں سے ان پہ بھی آپ پیار دے رہے ہیں الحمدللہ تو آپ کا دل سے شکریہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے نہیں دیکھی ہو تو شوڈ ویڈیو آپ جا کر دیکھ لیں میں سوال جواب کر رہا ہوں لوگوں سے جگہ جگہ جا کر اسلامی سوال جواب کر رہا ہوں ہو سکتا کہ آپ کے بھی علمے میں اضافہ ہو ان کو دیکھ کر کے تو آپ بھی ان سوڑ ویڈیو کو بھی دیکھیں اور لائک کریں ضرور روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد میں تین گھنٹی کی ہماری محنت رہتی ہے یہ ایڈڈنگ کرنا تھمنیل بنانا پھر ویڈیو کو شوٹ کرنا اس کے بعد میں اس کو اپلوڈ کرنا یعنی صبح کے ساڑھے چھ وجے سے ساڑھے چھ وجے کے بعد میں یعنی تقریبا سات وجے سے پہلے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اور دس بج جاتے ہیں ہمیں اس کام کو کرتے کرتے کوئی نہیں چلیے میرے عزیزوں کلام سناتا ہوں دل سے سنیں اور دعاوں سناواجیے تو چلیے کلام سنتے ہیں نات مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے نات مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے نات مصطفیٰ سن کر نات مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے نات مصطفیٰ سن کر روح جب مچلتی ہے تُو عاشقوں کے عاشقوں کے عاشقوں کے چہرے سے کیا چاندنی نکلتی ہے نات مصطفیٰ نات مصطفیٰ سن کر نات مصطفیٰ نات مصطفیٰ نات مصطفیٰ سن کر اور سنے اور سنے ان کے صدقے کھاتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ واقعی نبی کے صدقے کھاتے ہیں الحمدللہ سب کچھ نبی کا صدقہ ہے جو ہم آج کھاتے ہیں سنیے ان کے صدقے کھاتے ہیں 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 ان کے صدقے پیتے ہیں ہاں ان کے صدقے کھاتے ہیں ان کے صدقے پیتے ہیں تو مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی مصطفیٰ کی چوکھٹ سے آہ مصطفیٰ کی چوکھٹ سے کیا کائنات پلیتی ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ہر کائنات پلیتی ہے نات مصطفیٰ سن کر اور سنیں تھام کر شہدی کی رحمتوں کی انگلی کو 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 جنتیں ہاں جنتیں ہاں جنتیں ہاں جنتیں محابت میں جنتیں محابت میں کیا زندگی ٹہل دی ہے ہاں جنتیں محابت میں ار زندگی ٹہل دی ہے جنتیں محابت میں نات مصطفیٰ سن کر کاش وہ نظر آتے خواب کے دریچے سے ہاں کاش وہ نظر آتے خواب کے دریچے سے ہاں کاش وہ نظر آتے خواب کے دریچے سے تو میری دی دے میری دی دے میری دی دے حضرت بھی ہاں میری دی دے حضرت بھی ارے پہروں آنکھ ملی دی ہے نات مصطفیٰ سن کر آخری شیئر سنے لفظ کن کے جلوے میں ہاں لفظ کن کے مصطفیٰ کا جلوہ ہے لفظ کن کے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے ہاں لفظ کن کے جلوے میں مصطفیٰ کا جلوہ ہے تو نور مصطفیٰ میں ہاں نور مصطفیٰ میں ہاں نور مصطفیٰ میں کائنات ڈھلتی ہے نور مصطفیٰ میں نور مصطفیٰ میں کائنات ڈھلتی ہے نور مصطفیٰ میں کائنات ڈھلتی ہے نور مصطفیٰ میں نور مصطفیٰ میں نور مصطفیٰ میں روح جب مچلتی ہے تو عاشقوں کے چہرے سے چاندنی نکلتی ہے عاشقوں کے چہرے سے تو میرے عزیزوں نور مصطفیٰ سنکر روح جب مچلتی ہے تو عاشقوں کے چہرے سے چاندنی نکلتی ہے حقیقت بات ہے یہ نبی کی نات اگر دل سے سننے جائے نبی کی تعریف تو عاشقوں کے جو عاشق رسول ہیں ان کے چہرے سے واقعی چاندنی نکلے گی الحمدللہ آپ جو ہے نبی کی نات جب بھی سنیں دل سے سنیں اور ایک ایک سواب کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ بلکل بھرپور سواب ملے گا آپ کو اور جب نبی کی نات سنیں نا تو بس موبائل رکھ دیں یا کانوں میں ائر فون لگا کر دل سے اکیلے میں تنہائی میں نبی کی نات سنیں تو لطف مزہ ہی کچھ اور آئے گا یعنی لطف کچھ اور ہی آئے گا میرے عزیزو تو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو آپ کو مجھے کمنٹ میں بتائیں اور مین پوائنٹ یہ ہے کمنٹ کا آج کا آپ کمنٹ میں یہ بتائیں ہمیں کہ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ توارک و تعالی نے ایسے ہی زندہ اٹھا لیا اور وہ ابھی تشریف لائیں گے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ مجھے یہ کمنٹ میں ضرور بتائیں یہ بات ایسی ہے کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے معلوم ہونا چاہیے بھی اسلام سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں تو وہ باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے جگہ جا کر میں کر رہا ہوں ان کو بھی آپ دیکھیں تو ان سے بھی آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا چلتا ہوں شہاب بھائی سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ سوسل میڈیا اپنے پلیٹ فرم پر اپنے چینل پر آ کر لوگوں کو بتائیں کہ الحمدللہ انہوں لوگوں کو صبر دلائیں آپ کچھ نہ کچھ تو بولیں کچھ نہ کچھ تو اس بارے میں بتائیں کہ سفر کے بارے میں کچھ نہ کچھ آپ بولیں میری شہاب بھائی سے گزاری سے آپ لوگ اس ویڈیو کو اس نیت سے شیئر کر دیں سب آپ کے نیت سے بھی جو کہ اس میں کلام بھی ہیں انشاءاللہ ناتے نبی ہیں اور اس نیت سے بھی شیئر کریں کہ اس شہاب بھائی تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں اور شہاب بھائی کچھ نہ کچھ لوگوں تک میسیج اپنا بتائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس وزے اپنا خیال رکھیں اسلام علیکم